بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بی لائک واتر بروسلی نے جب یہ بات کہی کہ بی لائک واتر تو میں نے کہا واتر بننے میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ پانی بن جاؤ پانی بننے میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے پھر میں نے لاؤت زو کے بارے میں پڑھا جو کہ چائنیز فالسفر تھا اس نے بھی یہ بات کہی کہ پانی سے ہمیں زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے پانی کی خود کی کوئی شکل نہیں ہوتی پانی کی خود کی کوئی حالت نہیں ہوتی جگہ جاتا ہے اسی جگہ کی شکل کو اختیار کر لیتا ہے جس رنگ میں جاتا ہے اسی رنگ سا ہو جاتا ہے پانی کو گلاس میں ڈالو گلاس کی شکل اختیار کر لیتا ہے جگ میں جاتا ہے جگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے ندی میں جاتا ہے ندی کی شکل اختیار کر لیتا ہے کسی سمندر میں جاتا ہے سمندر کی شکل اختیار کر لیتا ہے پانی ہر جگہ خود کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے جبکہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی پریزنس کو لوگ دیکھیں وہ کچھ بننا چاہتا ہے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے وہ لوگوں میں جا کے لوگوں کو اپنے جیسا کرنا چاہتا ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ وہ لوگوں جیسا بنے وہ یہی چاہتا ہے کہ لوگ جیسے بن جائیں وہ لوگوں کو اپنے بارے میں بتاتا ہے وہ لوگوں کو اپنے بارے میں سناتا ہے وہ ہر دوسرے شخص کو چاہتا ہے وہ شخص جیسا ہو جائے جبکہ پانی ایسا کچھ نہیں چاہتا ہے پانی جب چل رہا ہوتا ہے تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اس کو مختلف طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو مشکلات اس سے ٹکراتی ہیں پانی یہاں سے گزر جاتا ہے پانی وہاں سے گزر جاتا ہے پانی کہیں نہ کہیں سے گزر جاتا ہے کیونکہ پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے جبکہ انسان ذرا سی پریشانی آتی ہے ذرا سی پرابلم زندگی میں آتی ہے ذرا سا دل برداشتہ ہو جاتا ہے تو ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے ذرا سی ازمائش اس کے راستے بدلنے پر اسے مجبور کر دیتی ہے وہ اپنی سوچ میں اتنا ڈپریشن اور اتنی انزائٹی اور اتنی مایوسی لے آتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ ہم میری زندگی ختم ہو گئی وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کی کوششوں میں پڑ جاتا ہے وہ نئے راستے نہیں تلاشتا وہ نئی چیزوں کو نہیں دیکھتا وہ ہر اس چیز کو دیکھتا ہے جو چیز اس کے مقالف ہے ہر اس چیز کو نہیں دیکھتا جو چیز اس کی فیور میں ہے یہی ایک چیز انسان کو پیچھے کرتی ہے یہی ایک چیز انسان کو پریشان کرتی ہے ایسا نہیں کہ قدرت پانی کو نہیں آزماتی قدرت پانی کو آزماتی ہے جب بہت زیادہ سردی آتی ہے تو پانی جم جاتا ہے پانی کی حالت بدل جاتی ہے اب اس پہ ازمائش آتی ہے ویڈیو کو آگے برہانے سے پہلے جو لوگ میرے اس چینل پر پہلی بارہ ہیں ان سب کو ویلکم کرتا ہوں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ زیادہ ان ویڈیوز کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں اور جو وہ اس چینل پر پہلے سے ہیں ویڈیوز کو لائک کیوں نہیں کرتے شیئر کیوں نہیں کرتے کرونا یار وہ کئی مہینے پانی برف بن کے برف کی شکل میں رہتا ہے پھر گرمی آتی ہے پانی کو اس کی اصل حالت لٹا دی جاتی ہے پانی برف سے پھر پانی بنتا ہے اور یوں بڑے بڑے پہار چھوٹ چھوٹے ندی نالوں کی شکل اختیار کرتے ہیں اور وہ گزرنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں جہاں سے گزرتے ہیں ان فصلوں کو سہراب کر دیتے ہیں پرندے ادھر سے پانی پیتے ہیں مویشی ادھر سے پانی پیتے ہیں لوگ وہی پانی بھر کے اپنے گھروں کو لے کر جاتے ہیں پانی سب کو فائدہ پہنچاتا ہے پانی سب کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا ہے پانی زندگی میں زندگی دے کے جاتا ہے خود پہ ہونے والی تکلیف کا خود پہ گزرنے والے برے وقت کا وہ کسی سے حساب کتاب نہیں مانگتا جبکہ انسان ذرا سی محنت کرتا ہے اور اس محنت کے دوران اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان پریشانیوں کے بعد کامیاب ہو جاتے ہیں جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں ایک مقام پر جاتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو اس مقام پہ جانے اس مقام پہ پہچانے اگر وہ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کی اچھائی کا بدلہ ان کو ادا کریں کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ بڑی دکھ درد تکلیفوں سے اس مقام پر پہنچے ہیں لوگ ان کے اس دکھ درد تکلیف کو سمجھیں جانیں انہیں وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی بجائے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں فائدہ پہنچائیں اور اگر کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اس نیکی کا ان کو بدلہ دیا جائے شاید وہ جانتے نہیں کہ نیکی کا بدلہ اللہ دیتا ہے انسان نہیں دیتا وہ ایک کہاوت ہے کہ نیکی کر اور دریہ میں ڈال جب انسان یہ سوچ لے کہ اس نے نیکی کر کے دریہ میں ڈال دی تو پھر وہ کبھی نیکی کا سلح نہیں چاہے گا پھر وہ کبھی نیکی کا بدلہ نہیں مانگے گا وہی پانی جب پگل کر زمین پر آتا ہے تو پھر وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے ہوا میں اڑ کے ہوا کا حصہ بن جاتا ہے بہت اوپر جاتا ہے اور آسمان کا حصہ بن جاتا ہے بادل کی صورت میں وہی بادل برستہ ہے زمین پر آ جاتا ہے بارش کی صورت میں بارش کئی لوگوں کو کئی زندگیاں دیتی ہے ہمارے لیے پانی لاتی ہے ہمارے لیے خوشحالی لاتی ہے اور خوشی کو اس زمین سے ختم کرتی ہے پانی ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جو اوپر جائے گا وہی نیچے آئے گا جبکہ زمین ہی انسان کا اصل مقام ہے زمین ہی انسان کا اصل گھر ہے اور جس نے ایک بار اوپر جایا ہے جو ایک بار اوپر گیا ہے وہ دوبارہ لازمن سی بات ہے وہ نیچے آئے گا افسوس کہ انسان جب محنت کرتا ہے جب وہ کسی کامیابی کو پا لیتا ہے جب وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے تو وہ خود کو سمجھتے کہ وہ کبھی اس کیفیت سے نیچے نہیں آئے گا وہ کبھی اس جگہ سے نیچے نہیں گرے گا وہ اس جگہ کو پکڑ لیے ہیں وہ اس جگہ کو ہولڈ کر لیے ہیں وہ جانتا نہیں کہ یہ جگہ یہ وقتی ہے یہ کیفیت اس کی وقتی ہے یہ کامیابی اس کی وقتی ہے وہ اس غرور میں بہت سے فیصلے کر دیتا ہے افسوس کہ وہ فیصلے اس کے وہیں رہ جاتے ہیں اور انسان ایک دن اس دنیا سے چلا جاتا ہے کاش کہ انسان یہ سمجھ جائے جو اس کے پاس آج ہے وہ کل نہیں ہوگا جو کل ہے وہ پرسوں نہیں ہوگا آج نام مقام ہے تو کل نہیں ہوگا کاش انسان اس چیز کو سمجھ جائے آسمان سے جب بارش برستی ہے تو وہ زمین پر برستنے سے مختلف طرح کے ندی نالے بناتی ہے وہی ندی نالے مختلف طرح کے مل کے جا کے دریاؤں میں جاتے ہیں اور پھر دریہ جا کے سمندروں میں مل جاتے ہیں اونچے سے گرتے ہیں زمین پر آتے ہیں اور زمین کے نیچے والے حصے میں چلے جاتے ہیں جبکہ انسان چاہتا ہے کہ وہ اوپر جائے انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیابی اوپر دیکھے اوپر کی طرف سے کامیابی نظر آتی ہے جبکہ قدرت کہتی ہے کامیابی اوپر نہیں کامیابی نیچے ہے تمہاری کامیابی نیچے ہے زمین میں ہے کبھی پھل دار درختوں کو دیکھنا جو پھل دار درخت ہوں گے وہ جھک جائیں گے یہ انسان ہی احمق ہوتا ہے تو ذرا سی کامیابی کو سچ سمجھ لیتا ہے اس سے زندگی کی بہت بڑی حقیقت مان لیتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے آپ سر اٹھا کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے قدرت نے ہماری کامیابی سر جھکانے میں رکھی ہے سر اٹھانے میں نہیں اور مسلمان کا سر صرف اس کے اللہ کے آگے جھک سکتا ہے کسی اور چیز کے آگے نہیں جھک سکتا پھر جب سب ندی نالے اس سمندر میں گر جاتے ہیں تو وہ سمندر بہت برا ہو جاتا ہے بہت گہرا ہو جاتا ہے اس کے اندر بہت سے خزانے ہوتے ہیں جو عام آنکھ سے دیکھے نہیں جا سکتے جو اوپر سے نظر نہیں آتے جو کبھی بھی پہلی بار میں آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ سمندر کتنا گہرا ہے جب تک کہ آپ اس کی گہرائی کو ماپ نہ لیں جب تک کہ آپ اس گہرائی میں جا کے دیکھ نہ لیں اسی طرح انسان ہے جب کسی انسان سے ملتا ہے پہلی بار میں اس کی گہرائی کو جانچنے کی کوششوں میں لگ جاتا ہے پہلی بار اس کی گہرائی کو دیکھنے کی کوشنوں میں لگ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کے اندر میرے لیے کیا ہے اور یہی ایک چیز ہوتی ہے جو انسان کو ناکام کر دیتی ہے اور اسی ایک چیز کی وجہ سے ہم بہت سے اچھے لوگوں کو کھو دیتے ہیں ہم کسی انسان سے ایک بار ملتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ بندہ اس طرح سے ہمارے ملی ہے فائدہ مند نہیں ہے ہم دوبارہ اس انسان سے نہیں ملتے جس طرح سمندر اپنی گہرائی میں جانے والوں کے لیے بہت سے انعامات رکھتا ہے اسی طرح بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو وقت دینے سے ہمیں ان کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کے اندر چھپے ہوئے ہمارے لیے انعامات ہمیں مل جاتے ہیں افسوس کہ ہم وقت لگانا پسند نہیں کرتے ہم کسی سے دوبارہ بات کرنا پسند نہیں کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ بس جو ہم ہیں وہی ہم ہیں جب تک ہم کسی کو وقت نہیں دیں گے ہم کسی کو کیسے جانیں گے ہم یہ سوچتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی آپ کسی کو کبھی بھی ایک ملاقات میں جان نہیں سکتے پہچان نہیں سکتے اس کے اندر کی گہرائی کو ماپ نہیں سکتے وقت دیں وقت دیں رشتوں کو وقت دینا بہت زیادہ ضروری ہے نرم و ملائم نظر آنے والا پانی زندگیاں دینے والا پانی صاف شفاف پانی کسی حالت میں کسی شکل میں نہ ہونے والا پانی اتنا سادہ پانی اتنا پر مزاج پانی ٹھنڈا پانی مزیدار پانی پر سکون پانی پر جب اپنے حق کی بات آتی ہے پر جب کچھ کرنے کی بات آتی ہے یہی پانی سونامی بن جاتا ہے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو توڑ دیتا ہے اس پانی کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا اس پانی کے آگے کسی کی تنی جرت نہیں کہ کوئی رہ سکے اور کوئی زندگی نہیں جو اس زندگی سے زندگی اپنی بچا سکے یہ جو زندگی دے سکتا ہے اب یہی پانی انسان کی زندگی لے لیتا ہے انسان پر سکون ہو پر مزاج ہو خوش اخلاق ہو تھنڈا ہو نرم ہو ملائم ہو پر جہاں اپنے حق کی بات آئے جہاں حق اور باطل کی بات آئے جہاں کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو ظلم اور زیادتی کی بات ہو پھر وہ سونامی بن جائے پھر وہ مت سوچے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے پھر اس کے آگے صرف اس کی ذات ہو پھر اس کے آگے کسی اور کی بات نہ ہو پانی جیسے سب مشکلوں کو مٹا دیتا ہے پانی جیسے ہر راستے میں نیا راستہ بنا لیتا ہے انسان اس جگہ پر اس چیز کو سمجھ لے کہ اب وہ حق کے ساتھ ہے اب وہ باطل کے ساتھ نہیں جو حق کے ساتھ ہے اللہ اس کے ساتھ ہے اور جو اس کے ساتھ اللہ ہے پھر اسے کسی چیز کا ڈر نہیں افسوس کے انسان یہ جانتا ہی نہیں ہر چیز مٹو جائے تیرے راستے میں جو آئے دوستو یہ تھی بی لائک وارٹر ہمیں پانی کی طرح بننا چاہیے اور ہمیں پانی سے بہت سی چیزوں کو سیکھنا چاہیے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی سے دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے گا آپ نے بہت زیادہ خیار رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اور ٹوپک کے ساتھ